اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو انفیکشن ڈیسیز کے تعلق سے آج پوری دنیا انفیکشن سے بہت پریشان ہے کہ اس سے کیسا بچا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاؤن ایک بہت بڑا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا اسی طرح ان لوگوں پر یہ عذاب مسلط ہوا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جب تم کو اس بیماری کا پتا چلے کہ فلاں مخام پر ہے تو اس بیماری کے ہوتی ہوئے وہاں پر نہ جاؤ اگر تمہیں پتا چلے کہ جہاں پر تم جانے والے ہو وہاں پر تاؤن پھین چکا ہے تو اس جگہ جانے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اگر ایسی جگہ پر تاؤن ہو جہاں تم پہلے سے تھے تو اس سے بچاؤ کے لیے اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو بچانے والا خدا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے کلیر کٹ ثابت کر دیا کہ جہاں پر تاؤن کا مرض ہوتا ہے جس کو پلیک ڈیسیز کہتے ہیں وہاں پر آلڑی ہے تو وہاں پر نہیں جانا ہے کیونکہ اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے اگر تم آلڑی وہاں پر ہو تو پھر اگر تم وہاں بھاگنے کی کوشش کر کے دوسری مقام پر جاؤ گے تو اور یہ انفیکشن دوسروں کو پھیلنے کا ذریعہ بنے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اسی طرح سے بخاری کی دوسری حدیث ہے کہ تاؤن سے مرنا ہر مسلمان کے لیے خدا کی راہ میں شہید ہونا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفیکشن ڈیسیز سے روکنے کا طریقہ طبع نبوی کے اندر بتایا ہے یہ سارے ایسے پریونشنز ہیں جس سے ہم ہزاروں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں